موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین تیسرے دن کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مرزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہت والتمویہ وجعل لی نصیبا من کل خیر تنزلو فیہ بجودکا یا اجودالاجودین تیسرے دن ہم باہر گئے خدا میں جو طلب کرتے ہیں جو دعا کرتے ہیں اس میں تین چیزوں کا مطالبہ بارگاہ خدا میں ہے اور یہ تین بوا ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ایک اہم خاص کر سماجی زندگی میں سوشل لائف میں ہماری ایک اہم اثر رکھتی ہیں اور سوشل لائف کے علاوہ ہماری انفرادی ترقی کامیابی میں بھی ان کا دخل ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہم مرزقنی فیہ الذہن والتنبیح انسان کی ترقی انسان کی کامیابی میں سب سے اہم رول انسان کی ذہانت اس کے انتلیکچول اس کی ذکاوت اور تیز ہوشی اس کی اور فکری ذہنی اعتبار پہ ہمیشہ الٹ رہنے میں ہوتی ہے جتنا زیادہ انسان ذہین ہوگا جتنا زیادہ انتلیکچول ہوگا جتنا زیادہ اس کی فکر متحرک ہوگی جس قدر اس کی فکر میں کرییشن ہوگا خلاقیت ہوگی انسان اپنی زندگی میں اسی قدر اور اتنہ ہی زیادہ ترقیو کامیابی کرے گا وہ لوگ جو خلاق فکر کے حامل ہوتے ہیں جن کو اللہ نے جن کی فکر میں اور ایجاد کی صلاحیت اتا کی ہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں بھی کامیاب ہوئے ہیں اپنی سماجی زندگی میں بھی کامیاب ہوئے ہیں نہ صرف ان کی کامیابی بلکہ انہوں نے سماج کو بھی اپنی ذہانت اور ذکاوت کے ذریعے اپنی خلاقیت ذہنی خلاقیت کے ذریعے سماج کو فائدہ پہنچایا ہے مثال کے طور پہ آج ہمارے سامنے جتنی بھی ٹکنولوجیز ہیں جتنی بھی ترقی کی چیزیں ہیں اور ازباب و وسائل ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں دن بدن ہمارے بڑھتی جاری ہیں وہ چیزیں یہ صرف خلاقیت اور ذہنی ایجادات کا اثر ہے اگر ایسی خلاقیت والے افراد سماج میں نہ ہوتے تو یقینا ہمارا سماج آج ترقی کے اس ہوئے مرحلے پہ نہ پہنچ پاتا اب آپ غور کریں ہمارا شیعی سماج ہمارا مسلم بتاتی ہے ہماری ہسٹری گویا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا ماضی بہت خلاق تھا ماضی میں ایسے علماء ایسے خلاق گزرے ہیں جنہوں نے مسلم سماج کو کس مرحلے پہ پہنچا دیا تھا یہ صرف ذہنی خلاقیت کی دیم تھی اور پورانے مسلم جو اور جو گویا عجب اور تعجب کا سبب بنے ہوئے آج بھی دنیا اس میں حیرت انگیز ہے کہ کیسے کس طرح یہ خلاقیت اور یہ کریئیٹیوٹی اس زمانے کے افراد میں پائی جاتی تھی ذہنی خلاقیت اور ذہن ذکاوت اور تیز ذہن ہونا کبھی کبھی تو بہرحال کچھ چیزیں ہیں جو ریاضت نعمت ہوتی ہے کبھی کبھی گویا پیدای ہی ہوتے ہیں کچھ افراد ایسا ذہن لے کے لیکن جب کچھ افراد ایسی زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی اعتبار سے اتنے ذہین اور ذکیع نہیں ہوتے ہیں لیکن اپنی محنت اور مشق کے ذریعے وہ اپنے ذہن کو اتنا خلاق بنا لیتے ہیں کہاوت مشہور ہے اور یقینی حقیقی گویا کہاوت ہے ایک شخص تھا وہ اپنے سندھ کے اچھے خاصے حصے کو گزار دینے کے بعد تعلیم اور گویا علم حاصل کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکلا وہ ہر روز بہت محنت و مشقت مایوس ہو کر وہ حوز اس مدرسے سے اس سکول سے واپس جانے لگا راستے میں اس نے ایک کوہ دیکھا جس پہ ایک رسی تھی جس رسی پہ ڈول بان کے لوگ کوئیں سے پانی نکالا کرتے تھے اور وہ رسی اتنی موٹی تھی کہ جس گویا رگڑ کے سبب جب پانی نکالا جاتا تھا تو اس کے اثر سے اس کے نقش سے پتھر جو ہے وہ گھسنے لگا تھا تو اس نے عربی میں ایک شیر کہا کہ محنت کرو مشقت کرو مشقت کرنے سے علم حاصل کرنے سے تھکو نہیں علم حاصل کرو محنت کرو اپنے آپ کو کن ذہن سمجھ کر اس میدان سے بھاگ نہ جاؤ کیا تم نہیں دیکھ تے ایک رسی جو ہے معمولی سی رسی جو ہے چٹان اور بے اثر پتھر کو بھی منقلب کر دیتی کس طرح مسلسل تقرار سے تو کہنے کا کیا مقصد ہے ذہانت بھی انسان کے اندر جو آتی ہے مستقل پریکٹس کے ذریعہ ہم ماہ مبارک رمضان کی گویا تیسرے دن کی دعا میں اللہ کی بارگا میں کیا طلب کرتے ہیں دیکھیں ماہ مبارک رمضان میں آخرت بھی طلب کرتے ہیں دنیا بھی طلب کرتے ہیں کیا طلب کرتے ہیں سب سے پہلا مطالبہ سب سے پہلی دعا سب سے پہلی طلب اللہ مرزق نی فی ذہن مجتہدین و مراجع کرام جو گویا درجہ اجتہاد تک پہنچ چکے ہیں مجتہد کے لیے اجتہاد کے درجے پہ فائز ہونے کے لیے بہت سارے شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط ہے اس کا حافظہ قوی اور سٹرونگ ہونا چاہیے اگر کسی مجتہد کا حافظہ ضعیف ہے اگر کسی فوائد ہے تو ہم دعا کرتے ہیں سب سے پہلی دعا خدا اس ماہ کے اس دن کے صدقے میں ہمارے حافظہ کو قوی بنا دے ہمارے ذہن کو مضبوط کر دے ہمارے ذہن میں خلاقیت ایجاد کر اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں اور اپنے سماج کو بھی فائدہ پہنچا سکیں اور اچھے راہ میں اس ذہن کو استعمال کر سکیں یہی وجہ ہے اسلام میں بہرحال سٹوڈنٹس کے لیے خاص کر کے میں آج کے دن کی دعا بھی پیش کرنے جا رہا رہا ہوں اس پہ غور کریں اور اس دعا کو اگر اب تک یاد نہیں تھی تو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں بہت لوگ اکثر کہتے کہ مولانا صاحب کوئی دعا بتائیے حافظہ کیسے قوی ہو ہمارا بچہ کیسے ذہین بنے کیسے ذہن اس کا سٹرونگ ہو وہ یاد کرتا یا میں یاد کرتا ہوں بھول جاتا مولانا صاحب کچھ ایسا راستہ بتائیے اس کے لئے معصوم نے راستہ بتائیے کیا دعا ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے حافظہ کو قوی کرنے کے لئے سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھئے سبحان من لا یعتدی على اہل مملکتہ سبحان من لا یأخذو اہل الارض بی الوان العذاب سبحان الرؤوف الرحیم اللہ مجعل لی فی قلبی نوراں و بصراں و فہماؤں و علما انک علا کل شئی قدیر حافظہ قوی کرنے کے لئے یہ دعا بہت مفید ہے ہمیں شب و روز خاص کر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا چاہیے ہمارے خاص کر سٹوڈنس طالبہ طالبات اور طالب علم حضرات یہ اس دعا کو مستقل چاہے وہ اصری تعلیم میں مجھگول ہو یا حوضوی تعلیم میں مجھگول ہو اس دعا کا ورد کریں تاکہ حافظہ ان کا باقیر ہے دوسری چیز جو اس کے بعد بہت ضروری ہے ہم ان چیزوں سے محفوظ رہیں جو ہمارے حافظے کو ظاہل کر دیتی جو میمری لاؤس کا سبب بنتی ہیں کیا چیزیں میمری لاؤس کا سبب بنتی ہیں یہ بہت اس کی طویل فیہرست ہے میں صرف ایک دو اشارہ کر کے اپنی بات کو کنکلوٹ کروں گا سب سے پہلی چیز جو انسان کے حافظے کو کمزور بناتی وہ گناہ انما نسی زیاد فی عثم کہنا قرآن کی آیت ہے کہ نسیان جو آتا ہے انسان کے ذہن میں وہ زیادہ گناہ کرنے کے سبب آتا ہے انسان اگر گناہ میں زیادہ غرق ہو جائے تو اس کا حافظہ کم ہو جاتا اس کی میمری لاؤس ہونے لگتی ہے انسان بھولنے لگتا ہے بہرحل اس میں ڈیٹیل بھی ہے بہت ساری وہ کبھی وقت رہا تو آپ کی خدمت میں ارز کروں گا زیادہ مزاق کرنا بھی انسان کی عقل کو کم کرتا مولا کیانات کی حدیث بھی ہے جب بھی انسان کوئی مزاق کرتا ہے بیجا مزاق ایک ہے مزاق مومنوں کو خوش کرنا ادخال سرور فی قلوب المومنین عبادہ یا فی قلوب المومن عبادہ مومن کو خوش کرنا ایک عبادت ہے لیکن ایک بیجا کا مزاق جس کی گویا کوئی حیثیت نہیں کوئی ربط نہیں بس یوں ہسنے کے لیے یا مثال کی طور پر کچھ کہنے کے لیے جو عام طور سے ہماری زندگی میں ہوتا خدا ہمیں محفوظ رکھے یہ عمل ہمارے ذہن کو کم کرتا ہے کبھی بھی ایک بیجا مزاق جو ہے وہ اسی درجے اسی حد اور اسی مقدار بھر انسان کی فکروں کو کم کرتا ہے جتنا زیادہ انسان بیجا مزاق کرتا رہتا تو اس کی عقل کم ہوتی جاتی ہے تیسرا مطالبہ کیا ہے وَجْعَلْ لِي نصیبا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيه خدایہ اس ماہ مبارک میں تو جتنی بھی نیکیوں کو نازل کر رہا ہے ہمیں اس کا مستحق بنا دے تیرے خیر و برکت سے ہم محروم نہ رہیں اس کی ہمیں توفیق عطا کر بارگاہ خدا میں دعا ہے خدایہ اس ماہ کے سبقے میں اس دن کے سبقے میں ہماری دعاوں کو پورا کر تو تو بہت زیادہ جود و سخا کرنے والا ہے اس دعا کا آخری جملہ جو ہے بجود یا اجود الاجودین تجھے واسطہ ہے تیرے جود و کرم کا اے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا اے سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والا خدا کی بارگاہ میں دعا ہے خدایہ ہماری دعاوں کو ان عبادتوں کو اس مہینے میں اس مہینے کے دنوں اور راتوں میں قبول فرما ہے ربنا تقبل منا انکہ انت السمیع العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ